ایکم ٹو آور چینل دوستو اربل جیو کا ٹرام سیرل بیل آگام کی نیکس ٹانویل اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جانے کہ افنان علیزے پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے علیزے کو کہتا ہے کہ تمہیں رمشا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیتی تمہیں ابھی رمشا کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی ہوگی یہ بات سون کر علیزے کہتی کہ اس تو ٹکی کی لڑکی سے میں معافی مانگو گی تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں میں اسے اس گھر میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی افنان کہتا ہے کہ رمشا اسی گھر میں رہے گی تمہیں پسند ہو یا نہ ہو لیکن میں تمہیں بتا داؤ کہ اب تم رمشا سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گی رمشا سے معافی مانگو گی یہ بات سون کر علیزے کہتی کہ افنان تم ہی مجھے بتا دو کہ آخر تمہارا اس سے کیا تلق ہے جو کچھ میں سوچ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو یا بات سن کر افنان کہتا ہے کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ رمشا کے بارے میں ایسا مت کہا کرو رمشا سے میرا ایسا کوئی تلق نہیں علیزے کہتی ہے کہ اس کا مطلب میں کیا سمجھو تمہیں بار بار رمشا کی برواہ ہوتی ہے مامو جان تو پہلے ہی اس کی برواہ کرتے ہیں تم بھی ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو تم کس کو بیوکو بنا رہے ہو اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتے تو تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے افنان کہتا ہے کہ تم پاغل تو نہیں ہو گئے پاغل ہو جیسی بات کیوں کرتی ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا رمشا سے ایسا کوئی تلق نہیں اور رمشا پر ایسا گھٹیا الزام مت لگایا کرو رمشا نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کو لیزے کہتی ہے کہ بس میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمہ شانی کو کہتی ہے کہ جو کچھ رمشا کے ساتھ ہو چکا ہے تمہیں اب ایسا نہیں سوچنا چاہئے میں نہیں چاہتی کہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ باس انکر شانی کہتا ہے کہ رمشا تو اب بدل چکی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رمشا مجھ سے ایسے بات کرے گی سلمہ کہتی ہے کہ شانی جو بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب وہ لڑکی اس گھر میں واپس آئے انتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اتنی زلط کے بعد بھی تمہارے بابا کیوں چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں واپس آئے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ بابا چاہتے ہیں کہ یہ گھر دکان سب کچھ میرے نام ہو جائے سلمہ کہتی کہ سب کچھ تم لوگوں کے قبضے میں ہی تو ہے اس لڑکی نے تو کبھی بھی ان چیزوں کی خواہش نہیں کی پھر تم اپنے باب کو سمجھاتے کیوں نہیں شانی کہتا ہے کہ بابا کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے میں لاکھ کوشش کر لوں وہ ہر قیمت پر رمشا کو اس گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں بڑی مشکل سے رمشا ملی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ رمشا اس گھر میں واپس آ جائے اور میں اس سے شادی کر لوں یہ بات سن کر سلمہ کہتی کہ تمہارے بابا جو کچھ سوچ رہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تمہیں بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں بھی اب ایسا نہیں چاہتا لیکن بابا کو کون سمجھائے بابا تو کسی کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے سلمہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ رمشا کے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی ہوئی تو یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ افنان اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے افنان نہیں چاہتا کہ رمشا کبھی بھی اس گھر سے جائے لیکن آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ رمشا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ افنان کو کال کر کے کہتی کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی چاہوں گی افنان کہتا ہے کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں سوچو گی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دوں گا ماضی میں جو کچھ بھی رمشا تمہارے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اب تمہیں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں سوچنی چاہیے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ رمشا بھی پریشان ہو جاتی ہے رمشا کہتی ہے کہ علی سے میرا اس کر میں رہنا بلکل برداشت نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی مجھے اس کر میں نہیں رہنے دے گی میں نہیں چاہتی کہ اب میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ علی سے کبھی بھی میرے ساتھ رہے گی علی سے تو ویسے ہی مجھ سے ڈیووس لینا چاہتی ہے رمشا کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو یہ بات میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں افنان مجھے اس گھر سے جانے دو افنان کہتا ہے کہ رمشا تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو گی بابا صحیح کہتے ہیں کہ تم ہماری ذمہ داری ہو میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو رمشا اب تم ایسی کوئی بھی بات سوچو گی تو نقصان اٹھاؤ گی اور میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایسا کچھ بھی کرو میں ابھی وہاں آ رہا ہوں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر انور سلمہ کو کہتا ہے کہ تمہیں میری بات مان لینی چاہیے تمہیں رمشا کے پاس جانا چاہیے رمشا تمہاری بات مان کر اس گھر میں واپس آ جائے گی اسی وقت اینی آ جاتی ہے اینی اپنے بابا کو کہتی ہے کہ رمشا اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ لاکھ کوشش کر لیں یہ بات سن کر ایک بار پھر انور کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے مل چکی ہو تم اس کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح سے جانتی تھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اینی کہتی ہے کہ میں نے بابا آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا رمشا کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی لیکن رمشا نے خود ہی مجھ سے رابطہ کیا تھا رمشا سے میں ملنے ضرور گئی میں بھی چاہتی تھی کہ رمشا اس گھر میں واپس آ جائے لیکن رمشا کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی آپ اس خیال کو اپنے دیل و دیماغ سے نکال دیں وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر انور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکی ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ کبھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اینہی کہتی ہے کہ بابا آپ جو پچھ بھی سوچ رہے ہیں بہت غلط سوچ رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے